بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک سبق آموز کہانی سوشل میڈیا پر پڑھی تو سوچا اپنے سننے والے دوستوں تک بھی پہنچائی جائے شاید کہ ہمارا ناکس اندازہ بیانی کسی کے دل میں گھر کر جائے اور ساتھ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ مختصر کہانیوں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا جائے جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے جل ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور پیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مہنہ پہلوان تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی بہت لاد اور پیار سے پالی خوبصورت اور نازک سی بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہوئی چونکہ پہلوان تھا اس لئے بیٹی کے لئے ایک پہلوان ہی پسند آیا اونچا لمبا تنے ہوئے بدن کا مالک گھنیم اونچوں والا گبرو زمین دار نازوں پلی بیٹی ودا کر دی چھے ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام ہی نہیں آتا اسے باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لئے ضروری ہوتی ہے ماہ نے بیٹی کو جھاڑو پونچا کھانا پکانا سب سکھایا چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی داماد کو بلائیا موفی مانگی کے شرمندہ ہیں لات پیار میں گھرداری نہ سکھائی چھے ماہنا گزرے بیٹی پھر مار کھا کے میکے واپس آگئی کہ کوئی سینہ پرونہ ہی نہیں آتا پھر پہلوان بہت دکھی ہوا پھر بیوی کو کہا اسے سینہ پرونہ سکھاؤ بیوی نے سلائی کڑھائی کوٹا کناری رضائیاں بچھائی ہیں یہاں تک کہ پراندے اور ازار بن بھی سکھائے پھر داماد کو بلائیا گلتی کی موفی مانگی اور بیٹی رخصت کی پھر چند ماہ گزرے بیٹی پھر نیل و نیل مار کھا کر میکے واپس کہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی میرے ساتھ گائے فینسوں کا دودھ دونا نہیں آتا پہلوان بہت ہی دکھی رنجیدہ یا اللہ کیسا نصیب ہے بیٹی کا پھر بڑی عزت کی زمانے میں کاموش رہا بیٹی کو ساتھ لے جاتا کھیتی باری کے کام سکھائے اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاوں کے ساتھ رخصت کی پھر چند دن گزرے پھر بیٹی روتی میں کہ پہلوان نے سوال کیا بیٹی اب کیا ماجرہ ہوا کہنے لگی میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گنتے ہوئے ہلتی بہت ہے پہلوان بہت ساری بات سمجھ میں آئی اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی اور لط لگ گئی تھی بیوی پہ روپ جمانے کی کہنے لگا بیٹی میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تُو بیٹی کس کی ہے بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزرا نہ سسر نے معافی مانگی نہ بیٹی واپس بھیجی خیر خبر لینے سسرال کے گھر کیا سسر نے دروازے پہ روک لیا اور کہا انہی پیروں پہ واپس چلا جا آج کی تاریخ خیاد رکھ لیں پورے دو سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا اگر اس سے پہلے مجھے تُو یہاں نظر آیا تو ٹانگیں دڑوا کر واپس بھیجوں گا داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آئی اور لوٹ گیا دن گزرتے رہے پہلوان بیٹی کو موندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیج دیتا بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا دو سال گزر گئے داماد بیٹی کو لینے آیا باپ نے خوشی خوشی رخصت کی چند دن گزرے پہلوان داماد نے عادت سے مجبور ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لئے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کتنا شہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹھا دیا اور کہا تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار دو سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے انچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی کبھار مار کھا کر میکے نہیں آئے باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہیں ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں دلاتا ہے قصوصی گزارش اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھائیے انہیں گھرداری سکھائیے انہیں خاند کی اطاعت کرنا اور ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھنے کی تعلیم دیجئے انہیں یہ بتائیے کہ سسرال ہی ان کا اصل گھر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اپنے گھر میں کسی بچی کے ساتھ جانوروں والا سلوک نہیں کیا جاتا اپنے گھر میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم جہیز کم کیوں لائی ہوئی یا کیوں نہیں لائے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ ہم نے انسانوں کا خاندان دیکھ کر تمہارا رشتہ کیا ہے اگر ہمارے پرکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو اور آگے والے لوگ جانور نکلیں تو جانوروں کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم واپس آ جانا تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کے دروازے ہمیشہ تمہارے لئے کھلے ہیں بیٹیاں اللہ کی بہت پیاری نعمت ہیں خدارہ انہیں اپنی نام نحاد عزت کی بھینٹ مت چڑھائیے آپ کی بیٹی ہی آپ کی عزت ہے اگر بیٹی ہی نہ رہی تو عزت کے اس کام کی آپ کی بہتین بیٹی نگان آپ کی بہتین موسیقی